موسیقی 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 کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ ہم نے لائے ہیں بہت دور سے لائے ہیں سنچائی کے لئے نالے سے لائے ہیں تو آج کل سنچائی کر رہے ہیں کیونکہ بارش بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ برف پیڑوں میں جمی ہے نیچے جمی ہے تاکہ جو ہمارے سیب ہیں جو ان میں کیڑے لگی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں برف کی یہ تائی تھی میں پانی دیکھ رہی ہے کہ پانی کتنا سنچائی ہو چکا ہے یہاں پہ اور اسے نا چینج بھی کرنا پڑتا ہے تب جاکے میں کھیت آئی تھی بھر ابھی ضرورت نہیں ہے پانی کو چینج کرنے کی اور یہاں نا برف بھی جم گئی ہے پھرکی لگا کے پھرکی بولتے ہیں آئید ابھی مجھے پتہ نہیں فوارا اور پھرکی بولتے ہیں جہاں تک میں نے سنا ہے تو اس کو دیکھنے آئی تھی میں اور گوبر بھی دکھا دیا آپ سبی سے کہ آج کل چلا ہے کھیتی باری کا کام تو بھائی کھیتوں میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے پہاڑوں میں سمجھ سکتے ہو کہ کھیتوں کا کتنا سارا کام ہوتا ہے اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا بھی بہت ضروری ہے اور گوبر وغیرہ خاد وغیرہ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے خاد تو ہم اتنا ڈالتے نہیں ہے جتنا کہ ہم گوبر ڈالتے ہیں یہاں پہ بھی دکھاتیوں کی برف کتنی جمعی ہوئی ہے اوپر سے ہمینا سنچائی کرتی ہے اوپر جو دکھ رہے ہیں بڑے بڑے پیڑ سے بھونکے یہ میرے ہی ہے پری تک پری تک میچھے تک یہ دکھا دیا میں نے آپ سبی سے اپنا بگیچہ بھی دکھا دیا گوبر کا ہنڈال ہے وہ بھی دکھا دیا اور سنچائی کا پانی کہاں لگایا ہے وہ بھی دکھایا اور جو فوارہ لگایا ہے اس سے کتری برف ہوئی ہے وہ بھی دکھا دیا ویلکم اگین تو میں کھیت سے آ چکی ہوں اور جو میرے پچھلی ولوگ سے وہ میرے پینلی ولوگ سے تب ہی میں نے وہ ڈالے اور میرا میں ہوئی منڈے کو بیمار ہوگی تھی تو مجھے ممی پاپا نے ہسپٹل لے گیا تو اس کے بعد میں نے کوئی بلوگ نہیں بنایا تھا تو پھر ہسپٹل گئے اور ہسپٹل میں مجھے ساری دوائیاں ملی اور دو انجیکشن لگے اور پچھے بھی میں بیمار تھی جیسے میں نے بلا فیور ہے جو کھا میں خانسی وغیرہ ہوئی تھی تو تب سے میں پھر ٹھیک ہوگئی تھی تو تین دن اور اس کے بعد میں بہت زیادہ دوارہ سے بیمار ہوگی تھی تو میں دن کے بعد میں آج بلوگ شوٹ کر رہی ہوں تو آج تھوڑا بیٹر ہے ابھی بھی میں نے دوائی کیلئی ہے اور دوائی سے نہ مجھے چکر آ جاتا ہے بہت ہے بھی ایر تارک ہے تو تین دن کے بعد نئی سال لگے گی بس نئی سال سے مجھے پوچھ نہ ہو بھگوان سے پڑے کرتی ہوں اس بار میں پتہ دھکھی ہوگی بھی بیمار ہونے کے بجے اور یہ بھاچوڑی درد ہونا سٹارٹ ہوگی ہے ہیلو فینلی تو ابھی ٹائن ہونے والا ہے لنچ ٹائن سارے بارہ ہو چکے ہیں تو آج میں کھانا آگ والی کی چننے ہی بنا رہی ہوں تو آپ سب سے بھی شیئر کروں گے تو اس سے پہلے میں پیاج کھا دیں گے پیاج کھا دیں گے یہ دیکھئے دال میں نے اس میں لگا کر رکھی ہے اب میں دال کو اتاروں گی اور اس سے میں نے بٹھا دیا ہے یہ مندو لگی راگی ہے یہ کافی ہے آگ چل گئی ہے تو چلیے دال میں لگا لیتے ہیں تڑکا اور یہاں سے نہ بھار سے لائٹ پڑ رہی ہے تو بس میں نے آئل وغیرہ ڈال دیا ہے تو ابھی میرا آئل گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ایٹ کر دیا ہے میں نے پیاج تو مجھے نہ پہلے کیمرا رکھنے مطلب فون رکھنے جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں نے ادھر سائٹ سے ہی رکھ دیا ہے تو ساتھ میں اب میں تڑکا لگا رہی ہوں دال پہ پوری کلیر آ رہا ہے ویڈیو یا نہیں آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں یہ ریکھیں دال پک چکی ہے تڑکا بھی ریڈی ہو چکا ہے تڑکے میں میں نے جو نورمل مسالی ہوتے ہیں وہ ہی ڈالے مسالے میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا میں نے حلدی نمک اور دیگ لال مرش ڈالی ہے اور جیرہ پاوڈر میری پاوڈر دھنیا پاوڈر تو دیکھیں تڑکا میرا ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتی ہوں میں راجما کیونکہ راجما کی ڈال لگائی ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے ڈال اس سے پہلے اچھے سے کورٹوں گی کیونکہ میں جب ہی راجما کی ڈال بناتی ہوں پہلے اس سے کورٹی ہوں اور میں نے یہاں پہ پانی میں ڈال دیا ہے ڈال کا تو اب چل پڑی ہوں میں ڈھنیا لینے تو اب نکال دیتی ہوں ڈھنیا کی کچھ پتیاں دیکھیں یہاں پہ نا پودینہ بھی لگا ہے اور مجھے نا کوڑے کھانے کا بڑا من کر ہے بٹھ بیمار ہوں ابھی نہیں کھا سکتی ہوں تو ڈھنیا میں نے لالیا ہے ڈھنیا کو میں پہاڑی طریقے سے کٹوں گی وہ بھی چک لے گی ہوں تو ابھی نے میری ڈال اُبلٹ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں کٹ رہی ہوں ڈھنیا اور اور اب اس میں ایٹ کروں گی میں گرم پانی گرم پانی سے چاول اکتم سے بن جاتے ہیں تو بس میرا اکتم سے شٹ پٹ کھانا بھی بن گیا اور میری ویڈیو بھی بن گئی بٹھ بہر سے نا لائٹ پڑ رہی تھی اندر کی طرف پھر نا تھوڑا سا میرا فیس کلیر نہیں آ رہا تھا تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں پانی کتنا لگے گا چاول میں کتنا نہیں کیونکہ میں اس لحاظ سے ہی ہمیشہ کرتی ہوں پانی کو کتنا لگے گا کتنا نہیں ڈیڑ کلاس چاول لگائے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں پورا پورا آئیڈیا نہیں لگتا ہے پانی کا کتنا لگانا ہے کتنا نہیں لگانا ہے تو یہ ہمارا پورانا ککر ہے جو ہم آگ پہ ہی یوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے تو اس میں لگانا پڑتا ہے چاکو تو میں نے چاکو بھی لگا لیا ہے اور دار بھی میں نے اتار دی ہے چلے سے تو آج سبھی کھانے کو ملے گا چلے کا کھانا تو دیکھئے آگ بھی بڑی مسترکے سے جلی ہے تھوڑا بہت دھوان لگتا ہے باقی بلکل بھی دھوان نہیں لگتا ہے چلے میں تو یہ دیکھئے آگ میں کھانا پکارنے کا فائدہ تو ہم اس میں نا یہ جو راک ہے لگانا ہم بھول گئے اب دیکھیں اس ککر کا حال بچارہ اور چاولنا پھٹا پھٹ سے بن جائیں گے ممی ایلو جو اسو آڑو آڑو تو ہائی خواہ تو چاول بھی بننے والے ہیں سیتھی آنے والی ہوئے ہیں سیتھی آنے والی ہے میرے چاول بھی بن گئے ہیں آگ میں تو آج میں نے اکیلے آگ میں کھانا بنایا مجھے بہت اچھا لگا تو میری چاول ہونے والی ہیں ہمارے والی اور یہ دیکھیں دوبارہ میری کھانسی خواہ خواہ خانسی 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 اور دیکھیں میری میڈیسین یہ میری میڈیسین ہے ابھی منڈے کی لائیے دو انجیکشن لگوائے چاول میرے بن گئے ہیں اور دال بھی میری بن گئی ہے اور یہاں پہ جلی ہے مست والی آگ یہاں رکھا ہے یہاں رکھا ہے پانی گرم کرنے کے لئے یہ پانی گرم ہوتا رہے گا تو اسے کیا کہتے ہیں بھڑو بھڑو کہتے ہیں باقی مجھے نہیں معلوم اور اس سسٹیم نکل گئی ہے پوری پوری تو بس اپنا کھانا ڈال دیتے ہیں تو میں کھانا ڈال رہی ہوں فڈا فڈ سے اور اس کے بعد بھوگ بھی لگی ہے مجھے دوائی کھا کے بہت زیادہ بھوگ لکھتی ہے تو دیکھئے کھانا ڈال دیا ہے اور مرچ بھی نکال دی ہے اور گھی بھی ڈال دیا ہے تو پلیٹس میں ہم نے گھی ڈال دیا ہے مجھے بھی میں نے بولا مجھے تھوڑا کھانسی لگی ہے تو آج نہ میں نے آگ والی کیچن میں کھانا بنایا اور پسٹ آئیم اکیلے بنایا ہے مجھے نہیں بانتا ہے ادھروائیس کھانا اکیلے تو دارچالگ میں نے آگ میں بنایا ہے اور جو آگ کا کھان ہوتا ہے بہت ساتا تیسٹی ہوتا ہے کھانے میں اور آپ سے بھی سی بھی شیئر کرا کہ میں نے جب پچھلی گارہ ولوگ ڈالا تھا تو میں کھپ نہیں چاپائی تھی تب کی کوپر کان کان ڈالا ہے وہ میں دکھا دیا ہے اور اسے بکھیرنا پاکی رہ گیا ہے جب پارش ہو کہ اس کے بعد اسے بکھیرا جائے گا اور ساتھ میں دکھایا کہ ہم نے سنچائی والا پانی لگایا ہے افوارے میں اور اسے ہوئی ہے آشکل برف تو برف جمعی ہے اور سنچائی والا جو پانی ہم نے بہت زیادہ دور سے لیا ہے نالے سے لائے بہت دور ہے تو وہاں سے لے کے آئے ہیں کم سے کم اس میں لگے تھے ایک ہفتہ لگا تھا یہاں تک گھر تک پہنچانے میں پانی کو تو بس یہی میں نے آپ سب سے شیئر کرا اور اپنی تبیعت کی میں ہوسپیٹل گئی ہوسپیٹل میں دو دکھنے دکھا رہے اور دوائیاں وغیرہ میں لے رہی ہوں اور میری ممی مجھے تالیا مارے تھے سر میں داٹھو لگا تھنگ پڑ جائے گی تو ان داٹھو دو تو بھی لگا لیا ہے ابھی اور اپنے ویلوگ کو بھی کر دیتی ہوں جو ہی پی اینڈ ہوپ آپ سب کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہو اگر آج کا ویلوگ پسند آتا ہے تو پھلیز میری ویڈیو کو پیچھے لائک شیئر کومنٹ اور جو چینل پر نیو ویسٹ کرے تو چینل کو پیچھے پلیز سبسکرائب ملتی ہوں آپ سب کوئی کیسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھ کرو اور اپنے اپنے فون کو لگا لے تیون چارج میں موسیقی